سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے تفصیل بتائیں گے اور یہ بھی تفصیل بتائیں گے کہ یہ کن مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو آج یہ تمام مکمل تفصیل آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہیں تو دیکھیں باکس میں کچھ ہمیں ایک روٹری سوچ مل جاتا ہے جو کہ چینج اور سوچ کر لاتا ہے اس کے علاوہ اس کی نوب ہے اس کے علاوہ اس کے دیکھیں سکروز ہیں اور یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے جی اس کی ڈسپلی پلیٹ تو جو کہ ہمیں پینل پہ نظر آئے گی اب آپ کو میں مکمل تفصیل دیتا ہوں کہ یہ کن مقاصد کے لئے پہلے تو یوز کیا جاتا ہے تو چینج اور سوچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری طرف شفٹ کرنا مطلب کہ دیکھیں اس سوچ میں جو ہے وہ بند کرنے کا آپشن مجود ہے جو زیرو پوزیشن ہوگی وہ بند کرنے والی پوزیشن ہوگی ون اور ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دو سپلائز آ رہی ہیں دو میٹر سے آپ نے بجلی لی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے بعد آپ ایک میٹر چلائیں اور بارہ گھنٹے کے بعد دوسرہ میٹر چلائیں تو آپ کیا کریں گے پہلے ایک پہ رکھیں گے بجلی یا دو پہ رکھیں گے پھر آپ چاہتے ہیں کہ اب میں دوسرہ میٹر استعمال کروں تو آپ اس کو پہلے آف پوزیشن پہ لے گے جا کے پھر اس کو شفٹ کر دیں گے ٹو پر تو اس سے کیا ہوگا کہ سپلائز آپ کے گھر میں جو دو آ رہی ہیں وہ دونوں یوز ہوں گی لیکن لوڈ ایک ہی رہے گا تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لوڈ شیڈیم کر رہا بہت زیادہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جنریٹر یا مینویلیز جو سولر پینلز ہیں ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل جتنے بھی سولر پینلز آتے ہیں ان کے ساتھ اگر تو انورٹر انسٹال ہے تو پھر تو ضرورت نہیں پڑتی اس کی لیکن مینویلی اگر کوئی سسٹم ایسا ہے آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ یوز کیا جا سکتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر بجلی چلی گئی ہے تو وہاں بجلی ایک پہ انسٹال تھی یعنی جو پاور سپرائی ہے جو کہ گورنمنٹ یا کسی بھی کمپنی سے آ رہی ہے تو وہ ایک پہ انسٹال تھی تو آپ چاہتے ہیں کہ اب اسی اس کو بند کر کے تو میں دوسری طرف شفٹ کر جاؤں تو اس کے اس سے کیا ہوگا آپ روٹسٹ اس کو گھما لیں گے دیکھیں یہ اس کی نوب لگی ہوئی ہے اس نوب کے ذریعے سے آپ گھما کے پہلے ون پہ تھی اس کو آف پہ لے جائیں گے پھر اس کو ٹو پہ جب شفٹ کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا جو سپلائی ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو جائے گی اور آپ کا لوڈ جو ہے وہ سیم وہی ایک گھر جو آپ کا ہوگا وہی رہے گا اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی اس کی انسٹالیشن کی کہ جو آپ نے ڈسٹریبیشن بورڈ پہ اس کو انسٹال کرنا ہے تو اس کے انسٹال کرنے کا ایک طریقہ آ رہا ہے تو دیکھیں اس میں جو ڈسٹریبیشن بورڈ ہوتا ہے اس میں اکثر یہ آلریڈی ہولز مجود ہوتے ہیں تو آپ نے اس ہولز میں اس کو انسٹال کرنا ہے لیکن کیسے چونکہ ہماری پلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ پوزیشن پہ آنی چاہیے تاکہ ہمیں ایسے دیکھنا چاہیے اوپر کی طرف اور جب نوب جو ہے وہ کریکٹلی جو ہے وہ اپنی الائیمنٹ ہونی چاہیے سفر اور وان اور ٹو کے ساتھ تو اس کے لیے دیکھیں یہ جو مختلف جو سوچیز ہوتے ہیں مختلف پوزیشن پہ ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک ہول دیا گیا ہے جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا سفر پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمارا بند کا پوائنٹ ہے تو ہم نے جو انسٹال کرنا ہے کچھ اس پوزیشن میں پینل پہ اس کو انسٹال کرنا ہے یعنی کہ ہم نے دوسری طرف سے اس کو ایسے ڈالنا ہے دیکھیں اس طرف سے ایسے ڈالیں گے اور اس کو جو ہول ہے یہ ہول اوپر کی طرف رکھیں گے تاکہ ہماری رائٹ پوزیشن آئے اب یہاں پہ دیکھیں کچھ دو نٹ دیئے گئے ہیں اب ان نٹس میں ہم نے جو پلیٹ ہے اس کو ساتھ میں انسٹال کرنا ہے اب دوستو نمبر آتا ہے جیس کی نمبر پلیٹ کا تو نمبر پلیٹ کو اپنے کیسے رائٹ طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اچھے انسٹال کر سکیں تو دیکھیں یہ اس کی اندر یہ ایک ایسے ہیں اور od ایک دیکھیں یہ اس کے ایپر نمبر پلیٹ ہے تو یہ بھی اس کو ہٹا دیں گے سٹیکر کو تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اپنے اس نے انسٹال کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک سایڈ ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور یہ دیکھیں دوسری یہ دوسری ہیں یہ یہاں پہенная ہے تو اپ انڈ ڈ ڈ � جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ یاد سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم نے اس کو چار دو تین طریقوں سے اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں ہم دیکھیں یہاں پر بھی ٹروس کرسکتے ہیں اب یہ ملٹی پرپس ہے تو ہمارا کیون پہ سسٹم دیکھیں سینٹر ٹو سکروز ہیں تو یہ جی اور سکروز ہمارے یوز ہوں گے تو ان سکروز کو یوز کرتے ہوئے پھر ہم اس کی بیک سیٹ پہ دیکھیں کوئی بھی ایک سیٹ پہ یوز کریں گے لیکن ہمیں چونکہ یہ بیسٹ رہے گی تاکہ ہمارا جو سکروز کے ہیڈ ہیں اس کے اندر جا کے ایسے بیٹھ جائیں تو اس طرح سے یہ ہمیں پلین جگہ جو ہے مل جائے جی تو اب ہم آپ کو اس کو انسٹرال کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں جی یہ سکروز ہم نے یہاں پہ لگا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور یہ دیکھیں بلکل پلین ہے یہاں پہ ایسے پلین آنا چاہیے اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے سٹیکر کو اور اس کے بعد ہم نے جہاں اس کے دیکھیں لکس پہ اس کو بٹھا دیں گے تو یہ لکس ایسے آ جائیں گے تو اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں کو ہلکا سا پریس کر لیں گے یہ سیٹ چینج کریں گے کیونکہ یہ اوپر آ جاتی ہے جی یہ دیکھیں اس پہ اس کو پریس کر کے تو بٹھا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیٹھ گیا اس کو لگانے کے بعد ہم نوپ لگا دیں گے اور یہ جو سکرو ہے اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اس کے اوپر دیکھیں ایسے اور یہ اس طرح سے ہمارا سوچ کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے وائرنگ کنیکشنز کی لیکن وائرنگ کنیکشنز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کا انٹرنری جو میکنیزم ہے وہ سمجھنا کیونکہ یہ سوچ جو ہے وہ ملٹی پرپس کے لیے یوز ہو سکتا ہے صرف اور صرف چینج آور کے لیے نہیں بلکہ اور کاموں کے لیے بھی لیکن اس وقت ہمارا مقصد جو ہے چینج آور کے لیے وہ بھی سمجھا دیں گے اس کے علاوہ اس کا میکنیزم بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں جسے آپ اور مقاصد کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو اس کا جو سوچ ہے اس کو دو اسوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ چار کنیکشنز ہیں وہ اس طرف ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں پلین ہے اس سیڈ پہ دیکھیں اس کا رائٹ سیڈ اور اس کی لیفٹ سیڈ اس پہ بھی چار کنیکشنز ہیں تو ہم اس کو لیفٹ اور رائٹ پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں لیفٹ اور رائٹ اب جو اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو اس طرح سے بھی لیفٹ اور رائٹ پہ دو دو پوائنٹ نظر آئیں گے دو اوپر دو نیچے تو یہ تمام کنیکشنز جو ہیں وہ پیرلر ہیں وہ کوئی بھی پوائنٹ ایک دوسرے سے اس طرح سے نہیں جھوٹا ہے جب ہم اس کو دوبارہ اس طرف پوزیشن پہ لے جاتے ہیں تو جو ہوتا ہے جو رائٹ سیڈ کا پوائنٹ ہے وہ لیفٹ سیڈ کے ساتھ ایک کے ساتھ آکے جھوٹ جاتا ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ جب ہم اس کو دیکھیں گھما لیتے ہیں تو ابھی یہ سی فر پوزیشن پہ آئیں دیکھیں تو اس کو ہم نے کسی ایک سیڈ پہ گھما لیا تو اب کیا ہوگا کہ اس کا کوئی بھی ابھی ہمیں نہیں پتا یہ کون سا والا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے تو ایک پوائنٹ جو پیرلل دو پوائنٹس ہیں یہ دونوں پوائنٹس لیفٹ کے سائیڈ کے رائٹ سوری رائٹ سائیڈ کے لیفٹ کے پوائنٹ کے ساتھ آکے مل جائے گا تو اب یہ کیسے مل گیا اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس کو پکڑ لیں گے وائس میں اور وائس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا کہ یہ اس کے استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو سٹ کر دیا اب ہم ملٹی میٹر کو سٹ کر لیں گے کانٹینیوٹی پہ دیکھیں ملٹی میٹر جو ہے وہ کانٹینیوٹی پہ لگا لیں گے جی تو دیکھیں اب اگر ہم سونڈ سن لیں یہ سونڈ آ رہی ہے اب دیکھ لیتے ہیں جی چک کر لیتے ہیں کون سے پوائنٹ مل گئے ہیں اب یہ اوپر والے جو پوائنٹس ہیں جو 5 6 اور 1 2 ان کو چک کر لیں گے تو یہ والے پوائنٹ نہیں ہیں بلکہ یہ جی ہم ان کو چینج کر لیں گے بھی تو یہ دیکھیں یہ جی 7 8 اور یہ دیکھیں جی 7 8 کے ساتھ مل گیا اور 3 4 کے ساتھ مل گیا ہے دیکھیں یہ پوائنٹس اپنڈ میں جوائنٹ ہو چکے ہیں تو اب اگر اسی سوچ کو دیکھ دیکھ یہ 7 8 تھا اب ہم اس کو دوبارہ دوسری طرف گھما دیں گے سوری اب جب ہم اس کو گھمایں گے دیکھیں کسی ایک طرف تھا تو یہ پوائنٹسیشن تھی نہیں اب یہ پوائنٹسیشن تھی نہیں یہ تو اب دیکھیں یہ صفر پہ آ گیا ہے اب ہم اس کو اس طرف گھما دیں گے تو یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس کونسا تھا 7 8 تھا اب دیکھیں یہ 6 اور 5 5 6 اور 1 2 مل گیا آپس میں آپ سن سکتے ہوں گے آواز دیکھیں اور میٹر بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں نیچے پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں جوائنٹ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو دو پوائنٹس آپس میں جھوٹ جاتے ہیں اور اب ہم نے اس کو چینج آور کے لیے استعمال کرنا ہے تو چینج آور کے لیے چونکہ ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ ون سائٹ لوڈ ہوگا اور ٹو جو ہے وہ ہماری سپلائیز ہوں گی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس جمپر مجود ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جمپر ہے یہاں سیریز میں ہمیں دو پوائنٹس کو کسی بھی دو پوائنٹس کو ہم کر دیں گے کسی بھی دیٹوہ کے لیے اور چاہے اس طرف کر لیں نو پرابلم تو دیکھیں آپ ہم ان کو سیریز میں ایسے جوائنٹ کر دیں گے دونوں ایک ایک پوائنٹس کو تو یہ ہمارا جو پوزشن آ جائے گی اس کے بعد آپ کو بتاتい ہوں آپ نے کرنا کیا اب دیکھیں ہم نے اس کو کھول لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ان کو سیریز میں کر دیں گے دونوں کو جوائنٹ کر دیں گے جمپر لگا دیں گے جمپر لگانے کے لیے دیکھیں اس کو ایسے ٹائٹ کر دیں گے اس کے اوپر اور یہ بھی سیڈ لگا دیں گے اس طرف تو اس طرح ان کو ٹائٹ کر دیں گے اور بعد میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں تو دوستو اب بن گیا یہ جی چینج اوور تو جب ہم نے اس کو ٹائٹ کر لیا تو یہ اب چینج اوور بن گیا ہے اب یہ چینج اوور کیسے بن گیا جی دیکھیں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک خالی پوائنٹ یہاں پہ رہ گیا اور ایک خالی پوائنٹ یہاں پہ رہ گیا جبکہ یہ جو ہے دونوں سائیڈ اپس میں جڑ گئی ہیں اب کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی ایک سپلائی یہاں پہ لگائیں گے تو جو ہمارا لوڈ ہوگا وہ اس سائیڈ پہ ہوگا تو لوڈ جو ہے وہ کنیکٹیڈ رہے گا اور وہ جو ایک سپلائی یہاں پہ اس کے ساتھ آکے جھڑ جائے گی جب ہم دوبارہ اس کو گھومائیں گے روٹری سوچ کو تو کیا ہوگا ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہوگا اور پھر وہ پوائنٹس جو ہیں نیچے والے کے ساتھ جھڑ جائیں گے تو نیچے والے سے جھڑنے سے کیا ہوگا کہ ہماری سپلائی چینج ہو جائے گی جبکہ ہمارا جو لوڈ ہے وہ سیم رہے گا تو یہ اس کا آسان طریقہ ہے اس کو سمجھ دنے کا تو اس طرح سے آپ اس کو چینج آور سوچ بنا سکتے ہیں تو اگر میں نے اس کو جیسے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے اس طرح سے آپ اس کو پیرللی بھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں جس کی وائرنگ ڈائیگرام کی تو وائرنگ ڈائیگرام دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ کچھ پوائنٹ دیکھیں جس طرح سے یہ جوڑے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہم نے یہاں پہ جوڑ دی ہیں اور یہ یہاں پہ اوپن ہے تو اب دیکھیں یہ جی پوزشن وہ جب یہ صفر پہ جو ہے وہ نوب ہوگی تو دیکھیں سپلائی یہاں پہ کنیکٹڈ ہے فرس سپلائی اور سیکنڈ سپلائی یہ ہم نے پورا مینشن کر دیا ہے اور لوڈ اس طرف آئے گا تو دیکھیں جب یہ نوب جو ہے صفر پہ ہوگی تو اس وقت کیا ہے دیکھیں توان پوائنٹ ڈسکنیکٹ ہوں گے اب آپ کو میں شو کرتا ہوں ون پوائنٹ پہ کیا پوزشن آئے گی اور ایسے ڈائیگرام رہے گی جی جب ہماری نوب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی تو دیکھیں پہلے نمبر پہ تو کنیکشن کچھ اس طرح ہوں گے 12 اپس میں مل جائے گا 56 اپس میں مل جائے گا اور یہ ڈسکنیکٹ رہے گے 4837 اپس میں ڈسکنیکٹ رہے گے اور اسی طرح سے جب نوب ہماری 2 نمبر پہ چلی جائے گی تو دیکھیں کنیکشن کچھ اس طرح ہو جائیں گے تو 34 اپس میں مل جائیں گے اور 78 اپس میں مل جائیں گے تو ہمارا یہ لوڈ چلتا رہے گا